بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب چک تھاک ہوں گے اور اپنے یوٹیوب چینل گلوش سسٹر پر آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اور رمضان کے لیے ہم نے یہ کاران بنائی ہے چکل اور اس میں کیرٹ اور گیرچ اور شملا میرچ کا یوز کیا ہے ہم نے اپنے ستال سے بنائی ہے امید کرتے ہیں آپ بھی اسی طرح بنائیں گے اور مزیدار بنائیں آپ مفرائی ضرور چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف جی یہ ایک پین میں میں نے سو گرام چکن لیا اور اس کے میں نے باری باری سے کیوبز کاٹ لیا یہ دیکھیں چکن اور تھوڑا سا میں نے اس میں پانی کا یوز کیا تھا کہ چکن اچھے سے گل جائے اور ہب اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی وائٹ این اگر ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور ون ٹیبل سپون ہی اس کے اندر میں سویا ساس ایڈ کروں گی اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر میں یوز کروں گی چلی ساس ٹھیک ہے اور اس میں ایڈ کروں گی میں کھوٹی ہوئی مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ایڈ کروں گی ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور میں ان سب کو اچھے سے ہائی فریم پہ اچھے سے اس کو میں بھون لوں گی ٹھیک ہے یہ چکن کا جو ہے کلر چینج ہو رہا ہے اور جب یہ اس کا تھوڑا سا یہ سارے سوس وغیرہ اور سرکہ اور پانی خوشک ہو جائے گا تو میں اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کروں گی اس کو میں نے ٹکیباً دس منٹ پکانا ہے تاکہ چکن گلچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی خوشک ہوگی اس کا ہمپرائے ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی اب میں اس میں تھوڑا ٹھیک سپون کے مطابق اس میں میں آئل ہیڈ کر لیں گی یا آپ گی کا بھی ہیڈ کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو اچھے سے میں بھون دوں گی نمک اور مچ اپنے ٹیسٹ کے ایکارڈنگ میں آپ لوگ ایڈ کر لی جائے گا اس لئے رمضان میں رمضان میں ایک ہی مرچ ہی صحیح رہتی ہیں زیادہ مرچ نقصان دے ہوتی ہیں اس لئے کہ سارا دن گھوٹا ہوتا ہے زیادہ مرچ نقصان کرتی ہیں مرچ 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 میں اس کو رکھا کرنے گی شخص کا ہاتھ سکی تھی تھی اچھا رکھا ہے اس میں گل جائے مچنے بہت زیادہ کچھ بھی آ رہے ہیں اس کو میں باول میں نکال لیتی ہوں اس کا ریشہ کرتی ہوں دیکھیں میں نے باول میں نکال لیا میں اس کو ہاتھ سے ریشہ ریشہ کر لوں گی اس کے ریشہ ریشہ ہو جائے دیکھیں میں نے ریشہ ریشہ کر لیا چھوٹا چھوٹے چنگ کی صورت میں آ گیا ہے اور دوسری طرف دوسرے باول میں میں نے تھوڑی سی مکرونی اُبال لی تھی اور تقریباً ہاف کپ ہو گئی یہ ٹھیک ہے اس کے اندر میں ہاف کپ ہی گریٹڈ گاجر میں ایڈ کروں گی اور ہاف کپ ہی میں اس میں کیویج پنگو بھی یہ ایڈ کروں گی اور ہاف کپ ہی میں شمدہ نرچ ایڈ کروں گی اور یہ جو ساری چکن ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ میں ساری چیزیں اس میں ڈال کر نکس کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں ون کوڑی سوون چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑے سی کھٹا کھٹا ہو جائے یہ رول اب میں ان سب چیزیں کو مکس کر دی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے تمام چیزیں اس میں مکس کر لی گیا یہ اور تمام مسالے اور ساتھ مسالہ ساتھ اچھے سے مکس ہو گیا اس میں دوسری طرف میں ایک کٹوری میں یا باول میں پانی لوں گی اور اس میں میں تھوڑا سہیے آٹا ایڈ کروں گی آم جو نارمل گھر میں یوز کرتے ہیں یہ وہ آٹا ہے اور اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی پیسٹ جیسا بنا لوں گی تاکہ جب ہم رول کریں فیلنگ کریں اور یہ سائٹ پر پھر ہم لگائیں گے تھوڑا اول سنے ایڈ کریں گے پیسٹ جیسا ہم نے اس کو بنانا ہے اس طرح اچھے سے ہم لوگ سارا ایڈ کر لیں گے ہمارے مٹھو بھی آج بہت زیادہ شور کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا پیسٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے لنپس نکال لیں گے اچھے سے تاکہ کوئی لنپس نہ رہے ہیں بس اتنا ہی پتہ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان سب کو سموسا رول پٹی لیں گے یا رول پٹی لیں گے ہمیں اس کو فلن کریں گے اور اس پیسٹ کے ساتھ اس کو پیسٹ کریں گے تو چلے چلتے ہیں نیکسٹ چپ کی طرف جی یہ میں نے سموسا رول پٹی میں نے یہ لینی ہے ٹھیک ہے نا مانڈا پٹی جسے کہتے ہیں اور اب ہم جو ہے اس میں یہ لینک کریں گے اس طرح کر کے رکھیں گے تھوڑا سا مکرونی کو ڈال دیتے ہیں چکن بھی سب کچھ اس میں آجائی اس طرح ہم رول کریں گے ٹائٹ اس کو پکڑیں گے ٹھیک ہے اس طرح کریں گے اور پھر جو ہے ہم اس طرح کریں گے اس طرح فوڈ کریں گے اور سپون کی ہیپ سے تھوڑا سا ہم اس طرح یہ پیسٹ لگا لیں گے جو ہم نے ابھی بنایا ہے اور یہ اس طرح ہم فوڈ کر کے ایک سائٹ پہ رہ گئے ٹھیک ہے دوسرا آ جائیں گے دوسرا روڈ بنائیں گے اسی طرح ٹائٹ بنائیں گے کہ یہ شیٹ کھٹے نہیں ٹھیک ہے اس طرح کریں گے یہ ہو گیا اس کو یہاں سے ایسے فوڈ کریں گے اس کو ایسے یہاں سے فوڈ کریں گے اور سپون کی مطلب سے یہاں پر اس طرح مسالہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم اس طرح فوڈ کر دیں گے یہ دیکھیں بہت اچھا سا یہ رول بن گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم سارے رول بنائیں گے وہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے اس کو یہاں کورنر سے ہی ٹائپ پکڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا اور پھر ایسے آ گیا پھر ایسے کر لیں گے پھر ایسے ہم یہاں تھوڑا تھوڑا سا پیسٹ لگا لیں گے اور دونوں فنگرز کے ساتھ اس طرح ہم اس کو ایسے رول کر لیں گے یہ دیکھیں رول ہے اگر تھوڑا بہت کہیں سے کچھ وہ نکل بھی رہا ہے تو ہم اس کو بعد میں ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے یہ اس طرح کر لیا اس طرح فولڈ کر دیا اس طرح کر دیا پھر ہم نے یہ پیسٹ لگا دیا جو آٹے کا بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح ہم رکھتے جائیں گے ایسے پھول کریں گے یہ پیسٹ بنا دیا اور یہ لگا دیا اس کے اوپر یہ اب یہ دیکھیں یہ سارے بن گئے ہیں ٹھیک ہے میں اور بنا لیتی ہوں جدی جدی سے روزے کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر یہ ہم پرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرا رول کرا ہو گیا تھا اور یہ میں دیکھیں یہ کھل گیا تھا اس کو میں کیا کروں گی پھر سے ایک شیٹ لوں گی اس طرح سے اور ہم اس کو پھول کریں گے اور ہم اس کو پھول کریں گے اس کو پھول کریں گے اس طرح کریں اس طرح کریں یہ ہیں یہاں پر اسی طرح سافتی ایسٹ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں یہ پرفیٹ بن گیا اب یہ کہیں سے نہیں کھلے گا ٹیک ہے یہ ہمارے سارے رول بن چکے ہیں اور اب ہم کو فرائے کریں گے فرائے کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے وہی گرم کر لیا اور اب اس میں میں یہ رول ایڈ کرتی جاؤں گی یہ ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ سارے رول میں نے ڈال دی ہیں اس کو ہلکے ہاتھ سے اس کو ہم بلٹ لیں گے اور اس کو گولڈن فرائے کرنا ہے دونوں سائب سے کہ یہ سپرائے ہو جائیں ساتھ ساتھ ان کو ہلاتے جائیں گے کہ یہ تمام جگہ سچے سے یہ سپرائے کرنا ہے کلر آجائیں اور کلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ہمیں یہ جل جائیں گے یہ کو گھماتے رہیں گے اسے مہر رمضان میں ہم سب کے لیے بھی دعا کیجئے گا ہمیں یہ دعا کریں تو ہمیں بھی دعا میں یاد کیجئے گا اللہ تعالیٰ سب کو رمضان کے روزے رکھنے کے فلما دے خوصلہ دیں اللہ تعالیٰ اپنے بازگاہ میں قبول کریں سب کے روزے وعدات نماز نفل وعدات ساری قبول کریں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن براؤن ہونے لگ گئے ہیں تھوڑا سا مزید اور ہوں گے اور پھر ہمیں ایک اور لیش میں نکالیں گے ماشاءاللہ خیار ہو گئے جو ملٹ اور ہوں اس میں پلچتے رہیں گے ساکہ ساری جگہ سے گولڈن کالر آجائیں اور جو ہو گئے ہوں ہم نکالتے رہیں گے چپار آجائیں گے اور ہمزر اور بہت اچھا اسے پر کلر آ گیا گولڈن کھانے میں بھی بہت لزیز ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائے کیچئے گا ہمارے مہتر سے ضرور بنا کر دیکھئے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسے لگے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا گولڈن کلر ایک پر آ گیا ہے اور میں اب ان کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی بتا رہی ہوں کہ اندر سے یہ کیسے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کریسپی اور سب چیز اس کے اندر کرنچی ہیں جلدی جلدی کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے روزے کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب چیز جو ہے اس میں نظر آ رہی ہے ہمارا فائنل لک ہے ہمارے رول تیار ہو گئے ہیں اور ہم نے جس طرح بنائیں آپ بھی اسی طرح بنائیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمارے یہ چکن رول کس طرح بنائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ ساتھ میں رائتہ ہے رائتے کے ساتھ یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور دعا میں یاد کیجئے گا اگر ہو سکے تو میرے چھانی کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے پرنڈ ایلک میں تاکہ بروقت میری ویڈیو آپ تک کو ہلچے سکے اور سب کو رمزان بہت بہت مبارک ہو اور دعا میں ہمیں بھی یاد کیجئے گا اللہ حافظ